موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا کہ کبوتر کی بیٹ اگر کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا پاک رہے گا یا نہیں تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ کبوتر کی بیٹ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے بلکہ پاک ہی رہتے ہیں اس لیے کہ کبوتر کی بیٹ پاک ہے یعنی کبوتر کی بیٹ کی طرح چڑیا کی بیٹ بھی پاک ہے اور اسی طرح آگے جا کر لکھا ہے وَقَذَا خُرْءُ جَمِعِ مَا يُوْقَلُ مِنَ تِيُورِ عَلَى الْأَسَاحِ صحیح کول کے مطابق ہر وہ پرندہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی بیٹ کا بھی یہی حکم ہے یعنی وہ بھی پاک ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہی مروی ہے اور ان کا عمل بھی یہی تھا کہ چڑیا یا کبوتر کی بیٹ اگر ان کے کپڑوں پر لگ جاتی تو وہ اس کو صاف کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے چنانچہ البدائیو سنائے میں ہے روویہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اَنَّ حَمَّامَةً زَارَقَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَهُ وَسَلَّا یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک دفعہ کبوتر نے ان پر بیٹ کی تو آپ نے اوپر سے مسع کیا اور نماز ادا فرمالی آزامہ زہر علی وَاللہ وَرَسُولُ عَلِمْ بِالسَّوَابِ